اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی زبردست آپ کے ساتھ نیکی ڈیزائننگ شیئر کروں گی میں سٹیپ پہ سٹیپ بتاؤں گی اس کی کٹنگ اور یہ کے سٹارٹنگ میں اس کے جو ہم میہ منٹ کرتے ہیں اس کو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے تاکہ گلے کی کٹنگ اور سٹیٹنگ آپ کو اچھے سا سمجھ میں آ سکے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو چوڑائیو لی ہے یہاں پہ چاپی لی تھی اس کے ساڑھے تین اور بائیس کی میں نے پانچ انچ پہ نشان لگایا اور جہاں پانچ انچ کا میں نے نشان لگایا تھا وہاں پہ میں نے ساڑھے تین کا نشان لگا کے تو یہاں پہ میں نے ایک باکس بنا دینا اور باکس بنانے کے بعد میں نے یہاں پہ اس سے نیچے والے پوائنٹ پہ میں نے تقریباً دو انچ کا جو ہے وہاں اس پوائنٹ پہ نشان لگا دینا ہے یہاں سے تھوڑی سی میں نے چوڑائی ایک انچ کی لینی ہے اور پھر اس کو ترچھا میں نے ملا دینا ہے یہ بہت ہی زبردست نیک کی جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے تو اس کو اس کی یہی والے پوائنٹس جو ہے وہ اچھے سے سمجھنے والے ہیں تو اس کو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے باکہ سٹیچنگ بہت آسان ہے اب اوپر والی سائٹ پہ جو ہم نے یہاں پہ اس گیورٹ بنایا تھا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ راؤنڈ لے لینے راؤنڈ لینے کے بعد جو نیچے والی سائٹ پہ ہم نے لیس لگانی ہے اور جس کی ہم نے لمبائی میں بٹی بنانی ہے تو اس کو ہم میئر کر لیں گے یہاں پہ تقریباً میں نے ایک ایک انچ کی جو ہے وہ چوڑائی رکھ لینی ہے لیکن اس سے پہلے جو لیس ہم نے لگانی ہے اس کو ہم سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے چاہیے تو ایک انچ تقریباً بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک انچ جو ہے وہ اس کو یہاں سے ڈرا کر لینا ہے سارا جتنی لمبائی میں ہم نے پٹی جو ہے وہ ریلیس ہم نے لگانی ہے تو اتنا میں نے اس کو ایک ایک ایج پر ڈرا کر لینا ہے ساتھ کے ساتھ کرتے جانا ہے تاکہ بالکل ایکول جو ہے وہ چوڑائی اس کی آئے تو یہاں پہ اب میں نے سارے نشان لگا کے ساتھ کے ساتھ تو میں نے اس کو سیدھا لمبائی میں اس کا ایک سیدھا نشان لگا دینا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا جو گلے کی ایکچل جو ہماری گلے کی شیپ ہے وہ ہم نے بنانی ہے تو اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم نے نشان لگا ہے جیسے میں نے ڈرا کی ہے اس کی ساتھ سے ہم نے کر لینا ہے اور سیمپل ہم جیسے کپڑے پہ چاپی پیش کرتے ہیں گلے کی وہ ہم نے کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ لیس لگانے کا میتھر آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ ہم نے جب چاپیش بلکل تیار کر لیا ہے سائر سے گلہ سٹچ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے سیدھی والی سائیڈ ہم نے رکھنی ہے اور لیس کو اس طریقے سے لگا دینا ہے سلائی کے اوپر اوپر ٹھیک ہے سلائی کے اوپر اوپر لیس لگانے کے بعد ہم نے گلے کو اور سنپل جیسے ہم شرٹ کے پر گلے کو رکھ کے اس کو سینٹر کر کے تو گلے کی شیب میں ہم سلائی لگاتے ہیں سلائی کے نیچے ہی لیس لگی ہوئی تھی نیکس ٹیپ میں دیکھیں کہ گلے کی شیب سے ہم اندر والی سائیڈ پر فولڈنگ کرتے ہیں ویسے ہم نے کرتے جانا ہے اور لیس جو ہے وہ اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے بلکل گن سلائی میں بہت ابردس لیس لگتی ہے سلائی سے ہم نیچے والی سائیڈ پر میں نے پٹی کا یوز کر لینا ہے جیسے ہم سنپل نیچے والی سائیڈ پر پٹی لگاتے ہیں جتنا ہمیں ڈیپ چاہیئے اتنا رکھ کے واقع میں پٹی لگا لوں گی اور یہاں پہ گلے کی فائنل لک میں آپ کو جو ہے وہ دکھا رہی ہوں نیچے والی سائیڈ پر میں نے پٹی کا یوز کر لیا ہے یہ اس کی یہاں پہ فائنل لک ہے اور سٹارٹنگ میں یہ کہ ہم اس کو مہیر کر رہے ہوتے ہیں تب دھیان سے جو ہے وہ ہم نے اس کو مہیر کر کے کٹنگ کرنی ہے سٹیچنگ اس کی بہت ایزی ہے اور بہت زبادہ سکیٹر جو ہے وہ ڈیزائن لگتا ہے تو اس کو میں کلوسری دکھا دیتی ہوں کے لیے اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ ن سٹیچنگ گلے کی دونوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور نیکی ڈیزائننگ بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آرکن کو سبب پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیشن آپ کو ملتا رہے